بسم اللہ الرحمن الرحیم سردیوں کے موسم میں یہ مکس سبزی بہت اچھی لگتی ہے اور بہت شوک سے کھائی جاتی ہے یہاں گیس کا یہ بہت مسئلہ ہے گیس کم ہو جاتی تو کھانا ٹائم پر بنانا پڑتا ہے بچے تو کھانا مانگتے ہیں پھر ٹائم سے تیار ہو تو سالن تو پھر بن جاتا ہے لیکن روٹی بنانا کافی مشکل ہو جاتی ہے یہاں سب سے پہلے میں گاجر ڈال رہی ہوں مینکا چلو گاجر تھوڑے سخت ہوتے ہیں یہ بھون جائیں اس کے بعد آلو اور مٹر ایک ساتھ شامل کر لوں گی اور بند گو بھی آخر میں آلو مٹر اچھی طرح بھون گئے ہیں اس کے بعد میں بند گو بھی ڈالوں گی بند گو بھی ڈال کر میں اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو دم پہ رکھ دیتی ہوں اور یہ اتنی اچھی سبزی ماشاءاللہ ہلکی آنچ پہ تیار ہو جاتی ہے اور بہت بہت ہی ذائقے والی ہوتی ہے سبزی بچے تو بڑی مشکل سے ہی کھاتے ہیں لیکن ہم بڑے تو شوک سے کھاتے ہیں سبزی کو یہاں میں آلو چیک کر رہی تھے آلو گل گئے تھے اور ہماری سبزی تقریباً تیار ہو گی تھی پھر بھی میں نے کہہ پاندس منٹ اور دم لگا دوں ساتھ روٹی بھی تیار کرنی تھی میں ان کا گیس ہے تو گیس سے فائدہ اٹھاؤں تو یہ میں نے پیڑے بنا کے رکھ دی ہے تھنڈ ہے تو تھنڈ میں پیڑے بنا کے پہلے رکھنے پڑتے ہیں تاکہ نرم ہو جائیں روٹی آسانی سے بن جائے اچھی مزید کی سبزی تیار ہو گی تھی ہم نے بڑے شوک سے کھائی ہے یہ سبزی اور بہت انجوائے کیا ہے چلیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئے ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ